کیا بتا ہوں مقام زینب کا اسم احزم ہے حنام زینب کا جوڑا بس ایک بنا آسمان بر نہ اس سے پہلے بنا نہ اس کے بعد بنا اور جب خدا جوڑا بناتا ہے تو پھر دولہ معصوم ہوتا ہے دولہ معصومہ ہوتی ہے خدا کو اس گھر سے کتنی محبت ہے کہ ان کے بچوں کے نام بھی خدا رکھ رہا حضرت بڑھے کتنی محبت ہے ان کے بچوں کے نام بھی خدا رکھ رہا ہے عزیزانی گرامی قد شہدادی کی آمد کے بعد اللہ کا رسول منتظر ہے جبرائیل آزل ہوئے اللہ کا پیغام آپ تک پہنچایا اب پھر نام پہنچایا بچی کا نام خدا نے زینب رکھ دیا اب کبھی اگر کوئی وظیفہ آپ کو معلوم کرنا ہو ورد کے عنوان سے کوئی طریقے توصل معلوم کرنا ہو تو صرف جناب زینب کا نام کافی ہے جس نے زینب نام زبان سے لیا اس نے وحی خدا کی تلاوت کر دی پہلا عمل شہدادی کے نام سے کہ اگر کوئی چاہتا ہے کہ اس کی مشکلات بہت زیادہ ہیں پریشانیاں بہت ہیں یہ بات میں پھر ریپیٹ کر دوں کہ جس کو یقین نہ ہو وہ عمل نہ کرے آل محمد کو آزمایا نہیں جاتا جس سے آزمانے کا شوق باہر چلا جائے بہت سے شعبت آباز دیکھ جائیں گے آل محمد کو آزمایا نہیں جاتا جس کے یقین نہ ہو عمل نہ کرے یقین ہے تو عمل کرے کبھی اگر آپ کے ذہن میں آئے کہ شہدادی سے توصل کیسے کیا جاتا ہے تو شہدادی سے توصل کا پہلا طریقہ کہ درود کی ایک مکمل تصویر یعنی ایک سو مرتبہ درود تلاوت کر کے شہدادی کی بارگاہ میں حدیعہ پیش کیجئے اور اس کے بعد اپنی حاجت طلب کیجئے اور یہ عوام کا مسئلہ نہیں ہے باقی توصل عوام کیلئے ہوتے ہیں یہ خواص کا توصل ہے یہ علماء کا صاحبانِ عرفان کا توصل ہے یہ خدا کے خاص منتخب افراد کا توصل ہے یعنی یہ ہر قص اور ناقص کی بات نہیں ہو رہی خدا کے خاص بندے جب کسی مشکل میں پریشان ہو جاتے ہیں کوئی مشکل سامنے آتی ہے تو ایک درود کی تصویر تلاوت کر کے جناب زینب کی خدمت میں حدیعہ پیش کرتے ہیں اب رائق مسئلہ کے جناب زینب کبرہ کی بارگاہ مقدس میں حدیعہ پیش کرنا جی اس لیے کہ اسمتِ صغرہ کی منزل پر فائز ہے شاید اسمتِ کبرہ تو اپنے مقام پر مخصوص کی رکھی گئی لیکن اسمتِ صغرہ میں کوئی شک نہیں اسے زمانے کا امام عالمہ غیر مولمہ کہے اسے زمانے کا امام فہمہ غیر مفہمہ کہے اسے زمانے کا امام اپنے لیے نمازِ شب میں یاد کرنے کی التماث کرے کہ اس کی عصمت پر بھی دلیل چاہیے اور عزیزہ نے گرانی قد باتیں بڑی آسان سی ہیں ایک اور طریقہ جلالی ہے طرح مختلف فریض سے اور یہ ہر ایک کے بس کی بات نہیں میکن بیان کر رہا ہوں بطور تذکر کہ سو مرتبہ درود کے بجائے ننانوے مرتبہ پڑھا جائے اور ایک مرتبہ درود کو روک لیا جائے یہ جلالی عمل ہے کہ جب آپ کا کام ہو جائے تو وہ آخری ایک مرتبہ درود جو ہے وہ کام کے بعد پڑھیں گے جلالی عمل ہے تیسرا عمل تیسرا عمل طریقہ وہ یہ ہے کہ شہزادی کی اس میں گرانی کے جو آدات بنتے ہیں وہ ہیں سکسٹی نائن تو سکسٹی نائن ڈیس تک ہر دن سکسٹی نائن ٹائمز درود کی تلاوت اور سکسٹی نائن ڈیس تک ہر دن سکسٹی نائن سکھے یا کرنسی نوٹ بی بی کے نام پر انفاق کیا جانا چاہے وہ سکھہ ایک روپیہ والا ہو کہ دو روپیہ والا ہو مگر کاؤنٹنگ ہوگی سکسٹی نائن یا کرنسی نوٹ ہو یا سکھے ہو روز دیجئے اپنے مقام پر یا سب کو جمع رکھئے جب پورا عمل مکمل ہو جائے یہ سکسٹی نائن ڈیس پورے ہو جائے تب وہ اس تمام کے تمام مولا کی چاہنے والے غریبوں باٹ دی جائے سب سے زیادہ مجرب عمل جناب زینب کبرہ کے اسم گرانی کے عادات کے برابر دروت کی تلاوت کرتے ہوئے انفاق کرتے ہوئے پھر شہدادی کی بارگاہ میں اپنی حاجت پیش کیجئے اور یقین رکھیے کہ جناب زینب اولیاء کا مقام اتنا بلند ہے کہ امامت جس کے احسان کو بیان کر رہی ہو